اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو ایڈر ویڈیو آباوٹ کرپٹوکرنسی بی ٹی سی پمپ ہوا آرڈ کوئنز ابھی تک پمپ نہیں ہوئے آرڈ سیزن کے بارے میں سنتے آرہے ہیں کہ آرڈ سیزن آئے گا آرڈ سیزن آئے گا آرڈ سیزن کب آئے گا کب آرڈ کوئنز پمپ ہوں گے کیونکہ ہم نے بی ٹی سی میں تو بائنگ آبیسلی نہیں کی ہوئی جن کے پاس تھوڑے ڈالرز ہیں دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار ڈالرز جن کے پاس ہیں ان کی بی ٹی سی میں تو بائنگ ہے ہی نہیں ان کی بائنگ ہے میجر آرڈس میں تو آرڈ کوئنز پمپ کب ہوں گے آرڈ کوئنز کب اوپر جائیں گے اس کے متعلق ساری کی ساری انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ میں یہاں پر انشاءاللہ شیئر کروں گا میرا نام ہے کاسیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کا لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا بی ٹی سی کی پرائز اپنے آر ٹائم ہائی کو بریک کر گئی اور اپنے آر ٹائم ہائی کو سکسٹی نائن تھاؤزن کو بریک کر گئے سیونٹی فور تھاؤزن پہ چلی گی لیکن میجر آرڈ کوئنز جیسا کہ میٹک یہاں پر ہمارے پاس ہے اس کو اوپن کرتے ہیں جی پولیگون میٹک میٹک یو ایس ڈی ٹی یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں ویکلی 2.89 ڈالرز پہ گیا ہوا ہے لیکن 2.89 ڈالرز پہ جانے کے بعد جب مارکٹ نیچے آئی ہے تو ابھی 0.51 سنٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے ایک ڈالر پہ جانے کے بعد ابھی واپس آجیں پھر سے ای ڈی اے یو ایس ڈی ٹی یہاں پر ہم ان کو اوپن کرتے ہیں ای ڈی اے یو ایس ڈی ٹی اس کو بھی اگر آپ مارکٹ میں دیکھتے ہیں اے ڈی اے ڈی اے ڈی ڈی ٹی کو تو اس کی بھی پرائز اوپر سے نیچے کی طرف آئی ہوئی ہے اور وہاں سے واپس نہیں گئی اس کے بعد اوپن کر لیں جی آٹی ڈی ٹی کو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں جی آٹی ڈی ٹی کی پرائز بھی 2.89 پہ گئی ہوئی ہے ابھی 0.1827 پہ ٹریڈ کر رہی ہے مطلب جتنے بھی میجر کوئنز ہیں آپ لوگوں کو آرڈ کوئنز میں کوئی ریکوری دکھائی نہیں دی بلکہ اپنے آر ٹائم لو لیولز پہ موجود ہیں تو آرڈ سیشن کب آئے گا یہاں پر ہمارے پاس بی ٹی سی کی ڈومیننس ہے بی ٹی سی کی ڈومیننس بڑھتی ہوئی ایک رائزنگ ویج پیٹرن کو پرفارم کیا اور رائزنگ ویج پیٹرن کو فارم کرنے کے بعد آر ایس آئی جو 14 ہے آر ایس آئی 14 میں آور بارٹ ہونے کے بعد آور بارٹ ہونے کے بعد نیچے والی سائیڈ پہ ایک بیریش فرینڈ بنایا ہمیں یہاں پر ایک رائزنگ ویج دکھائی دے رہا ہے رائزنگ ویج جب بھی بریک ہوتا ہے تو مارکٹ نیچے آتی ہے ہمارے پاس آگے اس میں سپورٹ ہوگی یہ بلا ایریا 48.09% 48.09% یہاں تک مارکٹ نیچے آئے گی اب بی ٹی سی کی ڈومیننس نیچے آئے گی اب بی ٹی سی کی ڈومیننس رائزنگ ویج سے بریک آؤٹ کر چکی ہے بریک آؤٹ کر کے ری ٹیسٹ کر چکی اور یہاں سے بی ٹی سی کی ڈومیننس نیچے گرے گی ہمیں یہاں پر آر ایس آئی بھی دکھا رہا ہے کہ آر ایس آئی آور بارٹ زون میں جانے کے بعد نیچے آیا پھر یہاں سے ریجیکٹ ہوا پھر یہاں سے ریجیکٹ ہوا اب پھر یہاں پہ جا رہا ہے اور اسی ٹرینڈ لائن کو ریجیکٹ ہوتے ہوئے واپس آئے گا اوور سوڈ زون میں ابھی اس ٹائی پہ نیوٹرل کے قریب چل رہا ہے 55 پہ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور انڈیکیٹرز کیا بتاتے ہیں بیٹ کوئن ورسز آرڈ کوئن سیشن اب یہ ہم انڈیکیٹ کیا کرتا ہے بیٹ کوئن ورسز آرڈ کوئن سیشن انڈیکیٹر کمپیرز دا کیومولیٹیو ریٹرنز آف آرڈ کوئن ریلیٹیو تو بیٹ کوئن to identify whether we are in بیٹ کوئن اور آرڈ کوئن سیزن کس سیزن میں ہم موجود ہیں اب یہ ہمارے پاس آرڈ کوئن سیزن ہے اوپر والا گرین یہ جو زون ہے یہ آرڈ سیزن ہے اور نیچے والا ہے بیٹ کوئن سیزن یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں جون دوہزار بائیس گیارہ میں تو بیٹی سی پمپ ہو رہا تھا آرڈ رکے ہوئے تھے اس کے بعد اگست دوہزار بائیس میں بیٹی سی رک گیا اور آرڈ پمپ ہوئے مارکٹ نیچے آئی پھر سے یہاں پہ آکے اگرین یہ بیٹی سی سیزن آ گیا یہاں پر ساری کی ساری مارکٹ نیچے رہی ہے دوہزار تیس میں ابھی یہاں پر ہم نے پیچھے دسمبر دوہزار تیس نومبر دوہزار تیس اکتوبر سے لے کے جنوری تک آرڈ کوئنز میں ایک تھوڑا سا پمپ دیکھا ایک تھوڑا سا موف دیکھا جس کی ہمارے پاس یہاں پر اگزامپل بھی موجود ہے جیسے یہ جی آر ٹی ہے یہ دیکھیں جناب ہم نے یہاں سے پمپنگ دیکھی ہے یہ لو تھا ہمارا یہاں سے ہم نے پمپنگ دیکھی اکتوبر دوہزار تیس سے اوپر جاتے ہوئے ہم مارچ دوہزار چوبیس تک اور یہاں پر اور اب سرچ کر لیتے ہیں ای ڈی ای یو ای ڈی ٹی اس کو ہم نے سرچ کیا اس کو بھی سرچ کر کے اوپن کر کے چیک کرتے ہیں تو ہمارا یہاں پر بھی جو ویکلی ٹائم فریم پہ کیونکہ میں نے اوپن کیا ہوئے تو یہاں پر ہمیں ای ڈی اے کا چارٹ اوپن کرتے ہیں ای ڈی اے کے چارٹ میں بھی ہم نے دیکھا سولہ اکتوبر سے مارکٹ پمپ ہوتی ہے اور فیب دوہزار چوبیس میں مارکٹ پھر سے نیچے آ جاتی ہے میٹک کو اوپن کریں آپ جی آرٹی کو اوپن کریں آپ سی اے چار کو اوپن کریں سی اے جی کو اوپن کریں ایکس ایل ایم کو اوپن کریں جو مرضی آپ اوپن کر لیں آرٹ کوئنس میں آرٹ کوئنس نیچے اکتوبر سے پیپ تک تو ہمارا یہ جو انڈیکیٹر ہے یہ ہمیں انڈیکیٹر کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر اکتوبر نومبر یہاں سے مارکٹ نکلی ہے یہاں سے پمپ ہونا شروعی ہے یہ بی ٹی سی سیزن تھا یہاں سے اوپر والی سائیڈ پہ ایک گراف جانا شروع ہوا ہے آرٹ سیزن کی طرف اور ہم نے نومبر دسمبر میں آرٹ کوئنس میں ایک اچھا خاصا موف دیکھا اور اس کے بعد جنوری فیب تک نیچے رہا یہ سنٹر میں اور فیب میں آکے مارچ میں آکے یہ جب بی ٹی سی زون کے اندر انٹر ہوا ہے تو اس کے بعد آرٹ کوئنس رک گئے آرٹ کوئنس رکے ہیں بی ٹی سی پمپ شروع کر دیا اور بی ٹی سی چلا گیا سیونٹی فور تھاؤزنڈ پہ اب بی ٹی سی کی ڈومیننس کیونکہ ہمیں یہاں پر گرتیوی دکھائی دے رہی ہے بی ٹی سی کی یہاں سے ڈومیننس گرے گی ہمیں آر ایس آئی ایک بیریش پیٹرن دکھائی دے رہا ہے بناتے ہوئے بی ٹی سی کی ڈومیننس میں یہاں پر ویکلی ٹائم فریم پہ ہمیں ایک رائزنگ ویج دکھائی دے رہی ہے رائزنگ ویج ہمیشہ نیچے کی طرف آتا ہے مارکٹ کو لے کے آتا ہے تو اس کی بی ٹی سی کی ڈومیننس گرے گی آر ایس آئی ہمارا بیریش ہے اس کے بعد ہم چلیں گے واپس اپنے آر سیزن میں اور آر سیزن آلموسٹ آلموسٹ ہمیں دکھائی دے گا پھر بھی سپتمبر اکتوبر میں جا کے جیسے ہم نے دوہزار تئیس میں دیکھا جیسے ہم نے دوہزار بائیس میں دیکھا دوہزار بائیس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں آر سیزن تو یہاں پر کس جگہ پہ جی آگست میں یہ ٹھیک ہے آگست تھے یہاں پر ہمارے پاس یہ آر سیزن تھا پیچھے آ جائیں یہاں پر کس جگہ پہ جی دوہزار اکیس میں یہاں پر اپریل میں آرٹس پمپ ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مارچ اپریل میں پمپ ہوئے ابھی دوہزار تئیس میں دوہزار تئیس اور چوبیس کے انڈ میں بھی اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو دوزر تیس چوبیس کے انڈ میں بھی دوزر تیس نومبر سے اکتوبر سے پمپنگ شروع ہوئی ہے آرٹس میں اور دوزر چوبیس کے جنوری میں جا کے مارکٹ میں آرٹس رک گئے اور بی ٹی سی پمپ ہونے لگ گیا دوزر بائیس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر جولائی سے سیشن شروع ہوا تھا کیونکہ بل پیک چل رہا تھا آگست تک اور یہاں پر دوزر بائیس سپتمبر اکتوبر میں جا کے مارکٹ جو ہے وہاں سے ڈاؤن ہونا شروع ہوئی اور یہاں سے ساری بیئر مارکٹ شروع ہو گئی یہ ہے کچھ سنیریو آرٹس سیزن کا کہ آرٹس سیزن کب شروع ہوگا اور باقی بی ٹی سی کے بل رن پہ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو مکمل بنا دی ہے جتنے بھی میجر آرٹس ہیں ان کی پرائیس پر ایڈکشن ہم کریں گے انشاءاللہ کہ نیکس جو پرائیس ہے وہ آرٹ کوئنز کی کیا ہونے والی آپ لوگ اپنے فیورٹ آرٹ کوئنز لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ کون کون کس کس آرٹ کوئن کو اپنی نظر میں رکھے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے کس ٹائم پہ کس آرٹ کوئن میں انٹرسٹڈ ہیں ہم نے اپنی ارننگ کرنی ہے اور ہم نے کہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے ہمارے چینل مسٹر کاسیم وٹو کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پر کرپٹو کرنسی اور آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ